بسم اللہ الرحمن الرحیم شگر کے لئے بہت عسام اس کا ہے شگر جو ہے یہ ہوتی کیسے وجہ سے سب سے بہلے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ شگر ہوتی کیسے ہے اور کیوں ہوتی ہے شگر جو ہے یہ ہمارے جسم میں ایک حصہ ہوتا ہے ایک عضو ہوتا ہے جس کو ہم پنک ریاض کہتے ہیں اردو میں ہم اس کو لب لبا کہتے ہیں تو یہ شگر لیول کو کنٹرول کرتا ہے اس کا اور کوئی کام نہیں ہے جو بھی ہم میٹھا کھاتے ہیں جتنے بھی میٹھا ہمیں استعمال کرتے ہیں مطلب کہ بچپن سے نہیں کہ چالیس پچاس سال کی عمر تاکتے جب تک آپ کو شگر نہیں ہے آپ نے میٹھا پر استعمال کیا اور جی بھرکر میٹھا آپ نے استعمال کیا مگر کبھی آپ کو شگر نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی چونکہ آپ کا جو پنک ریاض ہے یہ بالکل ٹھیک کام کر رہا تھا بالکل صحیح کام کر رہا تھا چونکہ وہ شگر کو سٹور کر لیتا ہے وہ میٹھے کو ایکسٹر میٹھے کو سٹور کر لیتا ہے اور تھوڑ تھوڑ کر کے وہ ریلیز کرتا رہتا ہے جتنی جسم کو ضرورت ہوتی ہے اتنی شگر وہ ریلیز کرتا رہتا ہے اور شگر لیوز میں وہ مینٹین رہتا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ چالیس سال کی عمر کے بعد اسی وجہ سے بھی پنک ریاض یہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے یا سکڑنا شروع ہو جاتا ہے یا پھیل جاتا ہے مطلب کہ اس کا جو فنکشن ہے اس کا جو کام ہے یہ کام سے تریکی سے نہیں کر رہا ہوتا جو میٹھا ہم استعمال کرتے ہیں اس کو یہ سٹور نہیں کر رہا ہوتا اب یہ сٹارہ ہیں یہ انسلین پہلے کرتا ہے انسلین جو ہم میٹھا کھاتا ہے اس کو развит کرتا ہے انسلین میں اور یہ انسلین پھر وہ تھوڑھھوڑی کر ریلیز کرتا رہتا ہے جسم کو اب کیا ہے کہ اس نے میٹھا سٹور کرنا چھوڑ دیا ہے انسلین پیدا کرنا چھوڑ دیا ہے اب ہم جیسے ہی میٹھا کھاتے ہیں میٹھا کھاتے ہی کیا ہوتا ہے وہ جو میٹھا ہوتا ہے ہوتا جا کو سندھا ماں нами قبضا رکھا اس کو یاد گا بیا جاتا ہے آن میں شوکر ہوتی ہے وہ استعمال کی جاتی ہے اور پھر شگر لیوال جو ہے وہ مینٹین جاتا ہے اب شگر لیوال جو ہے یہ جو پنکریاز ہے اس یہی مینٹین رکھتا ہے ہمارے جسم میں اور آر ای ڈی ہر بندے میں شگر موجود ہوتی ہے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک مگر یہ ہے کہ وہ خون میں جو ہے اس کا جو لیوال ہے وہ مینٹین رہتا ہے لیوال اس کے کتنے ہوتا ہے مطلب ہیں یہ ایک سو دس سے لے کے ایک سو چالیس یا پچاس تک ہوتی ہے اب اگر اس سے بہر گئی ہے اگر اس سے بڑھی ہے اس کا مطلب ہے کہ شگر لیوال جو ہے وہ بڑھ گیا ہے اس سے کم ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ جسم میں شگر لیوال کم ہو گیا ہے اب یہ اس کی زیادتی ہے وہ ایک سو چالیس پچاس سے بڑھے خارп پانچ سو چھے سو طاقت یہ چلی جاتی ہے ایسی صورت میں جو ہے بندے کو وہ بندہ جو ہے وہ ایکسپائر بھی ہو سکتا ہے اگر اتنی زیادہ شگر جو ہے وہ جسم میں ہو جائے بڑھ جائے تو بندہ ایکسپائر بھی ہو سکتا ہے اگر شگر لیول بلکل لو ہو جائے تو بھی بندہ جو ہے وہ ایکسپائر ہو سکتا ہے لیول کو منٹین رکھنے کے لیے گولی کا استعمال کی جاتا ہے یا ویکسین استعمال کی جاتی ہے مگر اگر آپ مطلعہ کہ گولی کھاتے ہیں یا انسلین لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس نسخے کے استعمال سے چند دن آپ یہ لگتار اس کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ گولی بھی چھوڑ دیں گے اگر انسلین دے رہے ہیں تو آپ انسلین بھی چھوڑ دیں گے ناظرین شگر ہوتی ہی خون میں ہے اگر خون میں شگر لیول بار گیا ہے تو اس کے مطلب ہے کہ آپ کو خطرہ ہے اگر خون میں شگر لیول کم ہو گیا تو بھی آپ کی لائف کو خطرہ ہو سکتا ہے لہٰذا اگر آپ نے ٹیسٹ کروا ہے اور آپ کو شگر لیول بھی ہے وہ نارمہ ریون سے زیادہ ہے تو آپ گولی استعمال کریں تو وہ گولی آپ چھوڑ دیں گے اور یہ اس کا آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ چند دن اندر اندر آپ کا شگر لیول بھی ہے یہ نارمہ ہو جائے گا پنک ریاض آپ کا جو ہے وہ کام کرنے لگ جائے گا اگر پھیلا ہوا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اگر سکڑا ہوا ہے انشاءاللہ اللہ کی فضل کرم سے یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا ناظرین بہتے ہیں ہو جائے گا مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹس ریکویسٹ کروں ہمارے چینل آسف میں نے یوٹیوب چینل لائک شیئے ضرور کر دیں ہمارے نایے دوستان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارے چینل کو سبکراب لازمی کر دیں اور ساتھوں گے لائے کر کے آنوٹیفکشن پر کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بار وقت آپ کی نوٹیفکشن میں آپ کو مل جائے گی اور بچوں سے لے کے بزرگوں تک بچوں کے امراض ہیں نوجوانوں کے امراض ہیں زنانہ مردانہ پرشیدہ امراض ہیں بزرگوں کے امراض ہیں جوڑوں میں دارد ہے لقوہ فالج کمہ میں دارد مور رکدار تقریبا تقریبا ہر مارچ ویڈیو بیماری کا مسئلہ ہے کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ کو آپ کی مطلوبہ مارس ویڈیو بیماری چینل پر مل جائے گی تو ناظرین اس کے طرف سلتے ہیں اس کے ایک اندزار نوٹ کر لیں آپ نے کرنا کہ ہے خوشک 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 آپ لے لیں اس کے بعد گوند ککر آپ لے لینا ہے کلونجی دینی ہے اور آخر میں آپ نے تکھم سرس لینا یہ آپ نے سو سو گرام لے لینا ہے یہ حسنے ضرورت آپ جو اس کو برابر وزن لے لیں اب آپ نے کرنا کیا تمام چیزوں کو آپ نے کوٹ لینا ہے علاقہ اللہ کوٹ کر آپ نے کا پوڑر بنا لینا ہے پوڑر بنائے کر آپ نے مکس کرنا ہے اچھی طرح مکس کر کے فل سیز کے آپ نے کیپسل بھارکھر اپنے پاس محفوظ کریں اب آپ نے کرنا کیا ہے دو کیپسل صبح استعمال کرنے ہیں دو کیپسل آپ نے شام کو استعمال کرنا ہے تازے پانے کے ساتھ آپ استعمال کریں گے جب آپ کا جو آپ کا شگر لیول ہے یہ منٹین ہونے لگ جائے نرمل رہنڈ لگ جائے پھر آپ چاہیے اس کو روزانہ آپ نے صبح و شام ایک کیپسل کا لینا ہے چاند دن آپ اس کا استعمال کریں اگر پرانا مرض ہے تو چاند مینے آپ استعمال کریں گے اگر آپ کو ریسنٹلی یہ مسئلہ ہوا ہے تو آپ اس کو چاند دن استعمال کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے جو شگر لیول ہے یہ نرمل ہو جائے گی اور آپ کو انشاءاللہ گولی سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اگر آپ کو خدا نے خواستہ انسلین لے رہے ہیں انسلین سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی بہت زبردست مجرد نسخہ بنا کر استعمال کریں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس کے ساتھ جان چاہتے ہیں اللہ حافظ